بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اکثر آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں ترکی کے اوپر ترکی کی ویزا ریشو کے اوپر جو وہ ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں بار بار ویڈیو کرنے اپلوڈ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے یا ان کی جو ویزا ریشو کی اپڈیٹ ہے اسے بدانے کا آپ کو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ترکی کی امبیسی کی جو فیس ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے جب آپ ترکی کے لیے ویزا پلائی کرتے ہیں تو تقریباً ساٹھ ہزار پی تک آپ کا خرچ جاتا ہے یہ ایونکہ شینجن سے ڈبل سے بھی زیادہ جو ہے وہ آپ کو وہاں پر پی کرنی پڑتی ہے تو میرا مقصد جو بیسیکلی چینل بننے کا بھی یہ تھا کہ میں آپ کو ایجوکیٹ کر سکوں اور کسی طریقے سے کم سے کم آپ کی ویزا کے اوپر کاؤسٹ آئے تو جب میں اپ ڈیٹ آپ کو دیتا ہوں ترکی کے ویزا کے حوالے سے اس کا مقصد مین یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پیسے جو ہیں وہ ضائع نہ ہوں کیونکہ وہ اتنی مہنگی اگر آپ فیز پے کرتے ہیں یا اس کے بعد آپ کو اگر ٹگٹ بھی پیڑ لے لیتے ہیں پھر بھی ویزا نہیں لگتا تو سارے پیسے آپ کے ضائع ہو جاتے ہیں ترکی ایمبیسی جو ہے وہ آپ کے پیسے واپس نہیں دیتی میں کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں جو لوگ ترکی کے ویزے اپلائی کرتے ہیں کن لوگوں کا ویزا لگتا ہے اور کن کا ویزا نہیں لگتا اور کتنے دن کا یہ ٹوٹل پرسیجر اور ٹائم ہے سب سے پہلے تو ایمبیسی کی فیز تو میں نے آر ایلی آپ کو بتا دی ہے کہ چوون ہزار پہ ان کی فیز ہے اور کچھ آپ اگر باہر سے ڈاکومنٹس بنواتے ہیں جس میں آپ کی ٹکٹ ہے یا ہوتل کی بوکنگ ہے تو تقریباً ساٹھ ہزار پہ آپ کا خرچہ آ جاتا ہے پرسیسنگ ٹائم جو آج کل ہے وہ تقریباً پانچ سے سات دن یا میکسیمم دس دن کے اندر اندر آپ کا ویزا کا رزلٹ بھی آ جاتا ہے اچھا جب ٹرکی کن لوگوں کو ویزا نہیں دیتا اچھا ایسے لوگ جن کا پاسپورٹ جو ہے وہ بالکل فریش ہے کبھی انہوں نے کوئی ٹریول نہیں کیا اگر آپ کا فریش پاسپورٹ کے اوپر ویزا لگ بھی جائے تو آپ کو لہور ائرپورٹ یا اسلامباد ائرپورٹ یا پھر کراچی ائرپورٹ سے ٹریور کرنے میں بھی مشکلات پیش آتی ہیں آپ کو ٹریول نہیں کرنے دیا جاتا حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ صرف اس وجہ تھے کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ جس طرح کے پاکستان میں حالات جا رہے ہیں اچھے تو بات کرے تھے اگر آپ کا پاسپورٹ بالکل فریش ہے آپ نے کبھی کوئی ٹریول نہیں کیا ایونکہ نہ کوئی ازربائی جان تھائلین ملیشیا کچھ بھی نہیں کیا اور اب فریش پاسپورٹ کے ساتھ جاتے ہیں اور آپ کے بینک میں جو وہ پیسے ہیں وہ پڑے ہیں ساتھ سے آٹھ لاکھ روپے اور آپ دکھاتے ہیں کہ تقریباً 6 ماہ پہلے ایک سال پہلے آپ نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا ہے تو یہ چیزیں دیکھتے ہوئے پھر ان کو لگتا ہے کہ اس کی ٹوائز اتنی زیادہ سٹرونگ نہیں ہے اس نے پہلے کہیں ٹریول بھی نہیں کیا ہوا اور بینک سٹیٹمنٹ بھی بہت زیادہ سٹرونگ نہیں ہے تو اگر ہم نے ان کو ویزا دے دیا تو ہو سکتا ہے یہ ترکی سے واپس نہ آئیں تو ایسے لوگوں کو ٹرکی والے جو ہے وہ ویزا دینے سے وائڈ کرتے ہیں اور ان لوگوں کے موسٹلی ویزے جو وہ رفیوز ہو جاتے ہیں اب جن لوگ کو ویزا ملتا ہے یا تو انہوں نے ایک ادھر ٹریول کیا ہوتا ہے اگر ٹریول نہیں کیا اور فریش پاسپورٹ کے اوپر اپنا ویزا لگوانا چاہ رہے ہیں تو پھر یا تو ان کی بینک سٹیٹمنٹ جو وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے بہت زیادہ سٹرونگ ہونے کا مطلب کہ بیلنس جو اس میں ہے وہ 1.5 یا 2 ملین تک ہوتا ہے اور بزنس بھی ان کا سٹیبل ہوتا ہے تو اب وہ لوگ جن کو ٹرکی کا ویزا ملتا ہے یا تو پھر ان کے بینک سٹیٹمنٹ جو وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے کلوزنگ بیلنس جو ہے وہ 1.5 ملین سے لے کے 2 ملین تک ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کا بزنس جو ہے وہ بھی سٹیبل ہوتا ہے پھر اس چیز کے بعد یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ آپ کا پاسپورٹ فریش ہے یا پھر آپ کی کیوں ٹریول ہیسٹری ہے ان کو ویزا ایزلی مل جاتا ہے کیونکہ ترکی والے جو ویزا فیسر ہوتا وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کا بزنس یہاں بھی سٹیبل ہے ان کی بینک سٹیٹمنٹ اچھی ہے تو یہ دیفنیٹلی اپنے ملک میں واپس آئیں گے وہاں پر سٹی نہیں کریں گے آپ کو ویزا نہ ملنے کی سب سے بڑی ریزن ہی یہ ہے کہ جب ویزا فیسر ڈوٹفل ہو جاتا ہے کہ آپ ویزا ختم ہونے کے بعد آپ اپلائی نہیں کر رہے اور آپ کی بینک سٹیٹمنٹ سٹرونگ نہیں ہے کیا ویزا مل جائے گا اگر آپ نے دو تین کنٹری کا پہلے ویزٹ کیا ہوئے یا سعودی عرب کا کیا ازربائی جان کا کیا اس کے بعد پھر اگر آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں اور آپ کی بینک سٹیٹمنٹ کم ہے پانچ سات لاکھ یا آٹھ لاکھ رپے بیلنس ہے یا آپ کا بزنس جو ہے وہ ریسنٹلی جو ہے وہ آپ نے ریسٹرڈ گارہ کیا ہے زیادہ سٹیبل نہیں ہے تو پھر چانس ہوتے ہیں کہ آپ کو ترکی کا ویزا جو ہے وہ مل جائے باقی جو ان کے ڈاکومنٹ کی تفصیل ہے اس کے لیے میں نے نیچے آپ کو ویب سائٹ شیئر کی ہے تاکہ آپ کو لیٹس انفرمیشن اس ویب سائٹ سے مل سکے کہ کون سے ڈاکومنٹ چاہی ہیں ترکی کا ویزا اپلائی کرنے کے لیے اور پاکستان میں ان کے آفیسز کہاں کہاں پہ ہیں جہاں پہ جا کے اپنے ویزا اپلائی کرنا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ویب سائٹ میں ڈیٹیل مل جائے گی امید کرتا ہوں ترکی ویزا کے حوالے سے آپ کو یہ اپ ڈیٹ ضرور پسند آئی ہوگی انشاءاللہ کل ایک نئی اپ ڈیٹر ویڈیو کے ساتھ میں پھر آپ کے حضور ہوں گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ